پاکستان کے کرپٹ ترین محکمے اس فیرست کے مطابق پولیس کا محکمہ کرپشن میں نمبر ون پہ ہے اگر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو وہ محکمہ جو ٹینڈرز دیتا ہے یعنی ٹھیکے دیتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے عدلیہ کو دیکھیں تو وہ تیسرے نمبر پہ ہے لیکن پاکستان کا اور پاکستانیوں کا علمیاں دیکھیں جو پانچ کرپٹ محکمے ہیں اس میں تعلیم کا شعبہ اور صحت کا شعبہ بھی شامل ہے اگر آپ ایوریج برائب دیکھیں کہ ان محکموں میں کتنی رشوت دی جاتی ہے تو عداد و شمار کے مطابق جوڈیشری میں مختلف صوبوں کے اعتبار سے اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو جوڈیشری میں یعنی عدلیہ میں مختلف لوگوں نے جو رشوت دی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو جو لوگوں نے بتایا جو پاکستانیوں نے بتایا کہ ساٹھ ہزار تقریباً ایوریج وہ رشوت بنتی ہے جو سندھ میں دی گئی پنجاب میں انصاف تھوڑا سستا تھا وہاں پہ اٹھتیس ہزار رشوت دی گئی اسی طرح خیبر پختنخواہ میں انصاف اتنا مہنگا ہے کہ یہاں پہ جو فگر ہے وہ آٹھ لاکھ دس ہزار کی ہے اسی طرح بلوچستان میں تقریباً ایک لاکھ کی ہے اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں اس میں پولیس کا محکمہ بھی ہے اس کی اگر آپ رشوت دیکھیں تو سندھ میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہے پنجاب میں نو لاکھ جی ہاں جی نو لاکھ سے زیادہ کی فگر ہے اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو ستائیس ہزار کا فگر ہے تھوڑا سا فگر کم ہے بلوچستان میں اگین بڑا فگر ہے تو یہ وہ تمام محکمے ہیں جن کا پالا عوام کے ساتھ یا جن سے عوام کا پالا روز پڑتا ہے اب اگر آپ انہی محکموں کو دیکھیں اور ہمارے نگران وزیراعظم کو دیکھیں جی ہاں یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نگران وزیراعظم صاحب کو ویسے وہ کھینچ کے اس میں نہیں لارا آپ کہیں گے کہ وہ تو ابھی آئے ہیں چند مہینوں کے لئے آئے ہیں تو نگران وزیراعظم کا ان محکموں سے کیا تعلق نیکن جو اس فیرست پہ نمبر ون کرپٹ محکمہ ہے وہ ہے پولیس اب پولیس کے حوالے سے گزشتہ روز ہمارے نگران وزیراعظم کاکر صاحب کیا فرما رہے تھے جی ہاں جی دیوائن سینٹیشن فورس پولیس کو کہہ رہے ہیں نگران وزیراعظم اب کیوں کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر منتخب حکمران ہیں کیا کوئی بھی جو منتخب حکمران ہیں وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے وہ اس لئے نہیں کر سکتا کہ اس کا روز عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ عوام کے بیچ میں سے آیا ہے عوام کے ووٹ لے کے آیا ہے اس کو تو عوام آکے بتاتی ہے کہ کون سا محکمہ ہمیں کتنا تنگ کر رہے ہیں یہاں پہ نگران وزیراعظم صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوائن سینیٹیشن فورس ہے کیا یہ جو دیوائن فورس ہے یہ پاکستان کی کرپٹ ترین فورس نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ملک ان کو چلانے چاہیے ہیں جو عوام کے ووٹ لے کے آئیں وہ عوام کے مسائل سمجھتے ہیں اور یہ پرائم اگزیمپل ہے آپ دیکھ لیں نگران وزیراعظم صاحب کو مخلیف جگہوں پہ جا کے بڑی شستہ انگریزی میں خطاب بھی کرتے ہیں بہت ساری وہ باتیں بھی کرتے ہیں اب کیا وہ پاکستان میں عوام کی انگریزی ٹھیک کرنے آئے ہیں یا پھر انتخابات کروانے آئے ہیں ان کی توجہ انگریزی پہ کتنی ہے اور ان کی توجہ انتخابات کروانے پہ کتنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پر اینیوے اگر انتخابات کی بات کریں تو سیاسی جماعتوں نے الیکشن کلڈ میں ہیں اب جو سیاسی جماعتیں ہیں کچھ عرصے پہلے تک بلکہ بالکل ماضی قریب میں ایک دوسرے کے وہ اتحادی تھے میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں ان کی اتحادی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور اب یہ ختم کہاں پہ ہو رہا ہے یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے جب یہ حکومت نہیں آئی تھی پی ڈی ایم کی جب سارے منظر نامے پہ تحریک انصاف نہیں تھی اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کہتے تھے وہ شہباز شریف جن کی بلاول تعریفیں کرتے تھے اب ان کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی وہ تنقید کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں اب یہ سارا معاملہ آگے جارہا کس طرف ہے کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اچانک نون لیگ سے اتنی خفا ہو گئی اس قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمار ناصر حسین شاہ صاحب شاہ صاحب بہت بہت شکریہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے اتحادی حکومت بننے سے پہلے اختلافات تھے پھر حالات تھوڑے بہتر ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اب حالی عرصے میں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول سا بڑے جاریانہ بیانات دے رہے ہیں نون لیگ کے خلاف دوسری طرف نون لیگ کی جانب سے ہمیں اس قسم کے جاریانہ رویہ نظر نہیں آرہا تو آخر کیا وجہ شاہ صاحب کیا ناراضی ہو گئی نون لیگ سے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں چیئرمن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے اور جس میں کچھ نون لیگ کے بھی ہمارے رہنما خود تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم اس وقت لڑ لے ہیں اور یہ الیکشن تو ہمارا ہے اور پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی ان کی طرف سے ابھی جیسے حالیہ بیانات آئیں ہیں کہ جی الیکشن تو تھوڑا آگے کرنا پڑے گا انہی کے کچھ رہنماوں کا تو اصل میں ہم لوگ جو بات کی چیئرمن نے لیول پلائنگ فیلڈ کی تو وہ تو سب کے لیے کہہ رہے تھے کہ سب کو ہونا چاہیے جو بھی جس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اس سالے ملنا چاہیے مطلب وہ ان کو ہو کہ وہ لڑے الیکشن ان کا نشان بھی ہو تو اسے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ایک تو چیئرمن صاحب کوئی بہت زیادہ کوئی اس طرح کی مرات چاہ رہے ہیں الیکشن میں تو ایسا تو بالکل نہیں ہے اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ کسی بھی الیکشن میں نہیں ملی ہمیں اللہ کی مہربانی اور عوام پر ہی اعتماد ہوتا ہے جو بھی اچھا شاہ صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوئی زرداری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے اس طرح آپ کی کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ بھی ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو کہیں پہ یہ کوئی سیاسی فسٹریشن تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی دیکھیں میں آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جہاندیدہ بھی ہے اور سب ادراک رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو بہت سارے دوست آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر آپ بلوجستان کی صرف بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ جو اگر آپ موازنہ کر لیں بھلے پی ایم ایل این سے جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ چلے گئے پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آئے اس وجہ سے پیپلز پارٹی خفائے ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہیں جو ایلیکٹیبلز ہیں جن کے نام ہیں اپنے ہلکے ہیں تو ایسا ایساچ کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ آ جائیں سندھ میں سندھ میں جس طرح اتحاد بنایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ایم کی ایم کے ساتھ جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے اور دیگر سب لوگ مل کے اور پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم آئے گا تو آپ ایک دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں ایلیکٹیبلز جو ہیں وہ سب پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے الیکشن جیتے ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں یا بہت تھوڑے سے انہوں نے لوز کیا وہ سب تو پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں دو اور دو چار ہوتے ہیں نا کیسے ہو گیا کہ ہمیں کوئی ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے سامنے ایسا بالکل نہیں ہے اچھا اس میں شاہ صاحب یہ جو آپ ٹف ٹائم کا ذکر کرتے ہیں کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں لگتا ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں راہ انوار صاحب کا ہم نے انٹرویو دیکھا انہوں نے آٹ آف بلو آ کے زرداری صاحب کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیئے دیگر جگہوں سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیسیز وغیرہ بھی کھل جائیں تو آپ کو آن گراؤنڈ کوئی ایسی سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ آپ کے لئے مشکلات کھڑی کی جاری ہوں دیکھیں اس سے زیادہ ٹف سیچویشنز میں ہم نے فیز کیا دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ اور یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ الزامات تو بہت پرانے ہیں یہ آپ نکالنے رکڑ کا حصہ ہے کہ اس طرح کے الزامات جھوٹھی باتیں تو اور اس سے بڑی بڑی باتیں یہ تو بہت ایسے ہی اس نے ستہی بات کی ہے لیکن اور بڑی باتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں الزام لگے کیسز ہوئے سب کچھ ہوا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا نا اہل قرار دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بہت ایزی لی سندھ میں دوہزار آٹھ سے زیادہ تیرہ میں نشستیں لیں تیرہ سے زیادہ اٹھارہ میں لیں اور اب تو ہم انشاءاللہ سویپ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے ہم دھتنے والے یا خائف ہونے والے نہیں ہیں یہ تو شروع دیکھیں اس سے زیادہ مشکل وقت تھا دوہزار تیرہ میں جب آر او الیکشنز تھا دوہزار اٹھارہ میں جب آر ٹی ایس تھا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بہت سارے رہنما جیلوں میں تھے وہاں سے جیت کے آئے دس سے زیادہ لوگوں کو نا اہل قرار دے دیا گیا اور بہت ایشوز سے بڑی سختی تھی پیپلز پارٹی کے پر اچھا شاہ صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کو بڑے ایشوز فیس کرنا پڑے اس وقت تحریک انصاف والے بھی اسی طرح کا گلہ شکوا کرتے ہیں تو کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں نون لی کے خلاف کوئی اتحاد بن سکتا ہے یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں چیئرمن نے جب کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا جائے الیکشن میں تو یہ آیا کہ جی ان کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ناممکنات میں سے ہیں ہمارا کوئی اتحاد ان کے ساتھ نہیں الیکشن اتحاد اور خاص طور پر جو نوم ہے کہ کردار ہیں ان سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی تو ایسا بالکل نہیں ہے باقی الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہوگی آپ نے دیکھا کہ چیئرمن صاحب نے بارہا کہا کہ ہم نے وہ جو پرانی سیاست ہے جس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور لیک پولنگ اور ڈی اسٹیبلائز کرنا جس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے عوام کو ہوتا ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے ٹھیک ہے کرنا ہے اچھا شاہ صاحب اگر بریفلی آپ بتا سکیں الیکشن کے بعد کیا نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں الیکشن کے بعد یہ چیئرمن صاحب کی اگر آپ تقریریں سنیں انہوں نے خود کہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو پہلے ہوتا تھا تناؤ اور دیگر چیزیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور ساتھ مل کر اس کروشل ٹائم میں ملک اور عوام کے لیے کام کرنا ہے ہم نے ممکنات میں سے ہے اس ساتھ ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ویلکم بیک اب ہماری سیاست آگے کس طرف جاری ہے آپ نے سنا پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں نون لیگ کے اپنے تحفظات ہیں اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی ان سب جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عدالت میں بھی بہت سارے معاملات ہیں ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تحضیحکار ماریا مہمن صاحبہ نے ماریا تینکیو سو مچ اور اس کے ساتھ ساتھ آمیر علیہ السرانہ صاحب اگین سینئر تحضیحکار صافی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ماریا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی بھی کچھ گلے شکوے کر رہی ہے اور ان کی توپوں کا رخ بھی نون لیگ کی طرف ہے پی ٹی آئی والے بھی کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات سے پہلے اس قسم کی جاریانہ جو پولٹکس ہو رہی ہے بلاول صاحب کی طرف سے مستقبل میں آپ دوبارہ ان دونوں جماعتوں کو ہمیں اکٹھا بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے سب سے پہلے تواتر صاحب بہت ببارک ہو آپ کے نئے شو کے لیے آپ نے سینئر تجزیہ کار ہمیں کہے کتنا وزن ڈال دیا ہمارے کندوں پر اب آپ بہت سیریس ہو گئے میں اصل میں اپنی عمر چھپانا چاہتا آپ ہے عمر چھوڑ اچھا دیکھیں اگر یہ دوسرے کے خلاف جا رہا ہے پولٹکس نہ کریں تو کیا کریں کیا اس وقت کیمپیننگ چھوڑ دیں تکاریر کرنی چھوڑ دیں جلتے کرنے چھوڑ دیں اور آ جائیں کہیں کہ صرف الیکشن والے دن ہم نے آکے آپ اپنا اپنا ووٹ ڈالیں اسلام علیکم جی آپ نے اپنا ووٹ ڈالا ایسے نہیں ہوتا محول گرمانہ ہوتا ہے کلیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا اتحاد ہمیشہ سے غیر فطری تھا غیر فطری رہے گا اور فیوچر میں بھی جب بھی یہ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی غیر فطری نتیجے کی نتیجے بنے گا ان کے درمیان بہت ساری جو قدریں ہیں وہ مختلف ہیں اچھ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں پیپلز پارٹی کی کہیں سے دوریں تھوڑی سی کسی جا رہی ہیں یا پھر وہ کچھ فیل کر رہے ہیں راہن وار صاحب کبھی انٹرویو ہم نے دیکھا نہیں نہیں فیل فول کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت فیلنگز نہیں ہیں اس وقت سیاست میں فیلنگز کی کوئی جگہ رہی ہیں اس وقت ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں نہ ان کی فیلنگز کی نہ ان کی کپیسٹی کی نہ اس وقت وہ جو ان کے نظریوں کی کوئی جگہ نہیں ہیں اس وقت ہارٹ کورڈ بروٹل پولٹکس ہے اقتدار کا یہ کھیل ہے اگلا جو کیک ہے اگلی حکومت کا اس میں سے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ جتنا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا it's sheer politics اور یہ ممکن بھی ہے کہ جب election ہو اس کے بعد جس کے پاس جو حصہ آئے اس کو table پر رکھے پھر وہ نئی ڈیل نگوشیئٹ کی جائے ابھی دون منظر نامے ایک election سے پہلے کی سیاست یہ وہ ہو رہی ہے election کے بعد تو پھر آپ کو یہ کٹھے نظر آتے ہیں بلکل ممکنات میں سے ہے سیاست میں کچھ دیکھیں مجھے تو People's Party PTI کے بارے میں کیا فیوچر میں شاہدین کو نہ ساتھ بیٹھنا پڑ جائے ایسے لوگ جو دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے سیاست میں میشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں کھلے رہنے چاہیئے آمیر علیہ السلام صاحب جس نے ماری نے بھی کہا کہ بروٹل ظالم قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس جو ظالمانہ سیاست ہو رہی ہے اس میں کہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئین کو بھی پسے پوچھ ڈالا جا رہا ہے بہت ساری ایسے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا عیسہ ہے آئین قانون یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو لکھ دیا گیا ہے اس پر مانتا کون ہے چلتا کون ہے اور کب چلا ہے کوئی یہاں کنینوینس ہوتی ہے کہ کس کی کس چیز میں بہتری ہے اور یہ راج نیتی ہے اور اقتدار کا کھیل ہے یہ جامعہ مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھانے یا فرض پڑھانے نہیں آئے یہ سارے کے سارے اقتدار میں حصہ لینے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں مجھے بتائیں نا جماعت اسلامی سے شروع ہو جائیں وہ کس لیے نام جو مرضی کر دیں جے یو آئی پیپلز پارٹی پی ایم ایل 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 یہ تو روایتی جماتے تھیں پھر ایک پارٹی انصاف کے نام پہ آئی تھی اور اس کے لیڈر کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چور ہے ڈاکو ہے یہ چپڑا سینہ بناوں ان کو وزیر داخلہ اور چیف منسٹر بنایا ہے جو ماریہ بات کر رہی ہے میں اس سے انتفاق کرتے ہوئے یہ کس طرح ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے یہ سب ہی کٹھے ہوں گے آپ دیکھنا اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور نون تو ہیں ہی کٹھے اور اگر کچھ ووٹوں کے ساتھ آگئی پی ٹی آئی تو یہ ابھی جو ایک ایک گھنٹے میں اور دو دو گھنٹے میں گاڑیوں سے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ اسمبلی میں باگ جائیں گے کئی یہ کہاں جائیں گے دوڑ کے جو اسمبلی میں آپ ہی کہے وہ کہاں جائیں گے میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے یہ اتنے ہی بہت دو رہے ہیں یہ روایتی پارٹی بھی نہیں لوگوں نے لوگوں نے ساتھ دیا لیڈروں کی بات کر رہا ہوں یہ ٹھہریں گے کام پہ مطلب میں آپ کو بلکل جو میں دیکھ رہا ہوں جس کی بھی پی ٹی آئی چاہے اکبر ایس بابر کی آئے یا نہیں اکبر ایس بابر نہیں پی ٹی آئی جب ہے وہ عمران خان کی ہے مجھے کوئی کسی اور کے ساتھ یہ فرنڈ بٹ نہیں لگانا پی ٹی آئی مین اس کے بعد جو بنے گی نا وہ پیٹری آئی کے طور پر بنتی ہے جو ماضی میں جس طرح نکلتی رہی ہیں فارور بلاگ بنتا ہے ضرورت ہوئی تو وہ بھی بنے گا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے باری ہے کہ اب جس طرح نون لیگ کے اوپر تنقید تو ہو رہی ہے پر میاں صاحب ایسی سیاست کر رہے ہیں جہاں پہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جی ماریا پھر ہم بھی کھوڑا کٹھا کر لیں تو آپ تو وہ چل کے گئے ہیں اور دوسرے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے چودری شجاعت صاحب تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ گجرات کا کوئی ایک ایسا الکا ہے جہاں پہ ہم جیت جائیں گے تو پھر ان کے پاس جانا اتنی مجبوری کیا ہے دیکھیں یہ اس وقت میاں صاحب کی سیاست کا ٹیسٹ ہے اگر ہم دوزار اٹھارہ میں جائیں تو پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست جو الیکشن سے پہلے جہاں پہ ٹکٹے دینا وہ فیصلے کون کرتا تھا اس میں سے بہت سارے ٹکٹے عمران خان صاحب نے نہیں چوز کی تھی کہیں اور سے وہ لسٹ آتی تھی اور ان لوگوں کو ٹکٹے دی جاتی تھی اور بعد میں پھر اس کا نتائج بکتے اور اب ادراک بھی ہے کہ وہ ٹکٹے کسی کہنے پہ نہیں دی لیکن چونکہ ضرورت تھی اس وقت اس سپورٹ کی اور سوا کی تو کسی اور کے کہنے پہ پارٹی کی ٹکٹس دی گئیں اس وقت پی ای 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 لین کو بظاہر کسی اور کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ای پی پی سے ملاقات ہوتی ہے پی ای 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 مل کیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو حتمی لسٹ آئے گی وہ کہاں سے آئے گی اس میں سے کس کس کے کہنے پہ کون کون سے لوگ اکومڈیٹ کرنے پڑے گے اور جو کمپرمائزز کا سلسلہ کیا یہی سے شروع ہوگا کیونکہ خان صاحب نے تو بہت سارے کمپرمائزز 2018 کے election سے پہلے ہی کر لیا تھے لوگوں کی ماند مان کے یہ میہ صاحب کی سیاست کا بھی ٹیسٹ ہے کہ اس وقت وہ میں جاوید آشمی صاحب کا بیان سون رہی تھی کہ لسٹ کئی اور سے آئے گی میرے خواہلے لسٹ اگر کئی اور سے آئے گی بھی پھر بھی نوازشی صاحب اس کو بہتر نیگوشیئٹ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے سو لیٹس سی کہ جو پہلا مرلا ہے جہاں پہ لسٹوں میں اوروں سے جگہ سے نام آنے ہیں اس میں میاں صاحب کتنا اکومیڈیٹ کرتے ہیں کتنے اپنا جو ہے اور کتنے اوروں کی سنتے ہیں سو کاف لیگ ای پی پی مجھے اس لسٹ کے اندر سے لگتا ہے کہ ان کو اجزت کرنا ہے ویسے تو کمرو زمان کائرہ صاحب نے بھی کارانہ صاحب کے بہت سارے جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں انہوں نے بھی بڑا سنگین نویت کا الزام لگایا کہ ایم کیم ہو جائے باپ پارٹی ہو جائے یہ کوئی اور کرواتا ہے پر ماریا نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ آج جو تحریک انصاف والے بہت گلے شکوے کر رہے ہیں کاف لیگ ایک سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ جب ہم پارٹی نگوشیئٹ کر رہے تھے ٹکٹس تو پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہوتا تھا دو کوئی اور دوست ہوتے تھے اور وہ جناب پی ٹی آئی کو جو کہا جاتا تھا اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہمیں یہاں پہ بھی آپ مدد کریں ہماری وہاں پہ بھی مدد کریں تو اسی قسم کی صورتحال اس وقت نون لگ کی ہے کہ یہ تھوڑی سی کام ہے آپ کیوں بھولتے ہیں کہ میکمہ ذرات کا نام جنوبی پنجاب کے ساتھ دو دار اٹھارہ میں آیا تھا میں حسد عمر سے ملا اور میں نے پوچھا یہ ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے انہوں نے مجھے میسیجز دکھائے شامہ موت جانگیر ترین اور عمران خان کو جو انہوں نے لکھا ہوئے تھے اور سپیشلی عمران خان کو کہ ہمارے لوگ تیار ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے وہ کہتے تھے ویٹ 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 یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں پھر کیا ہوتا تھا ویگو میں بھر کے لوگوں کو جانگیر ترین کے گھر ایف سکس میں لائے جاتا تھا وہاں سے ویٹ میں بٹھا کے بنی گالا لے جائے جاتا تھا اور ان کے گلے میں مفلر ڈالا جاتا تھا اور ان سب سے پہلے پرچی نکلتی تھی سرطہ پاس چیئرمین کی طرف سے نیب کی کہ انہیں کو ہم نے کال کیا ہے پھر ان کو وہ میک مدرات والے ملتے تھے یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے آزکار رفتہ کی بات نہیں ہے پانچ سال پرانی ہے آج آپ دیکھ لیں آج عمران خان چھپ کے بات کرتے تھے کہ جی فلاں ہیں نواز شریف کس کے گھر گئے ہیں تارک بشیر چیما اور چودری سالک حسین دونوں نے شہباز شریف کو ووٹ کیا ان دونوں کی ٹکٹیں کنفرم کر کے آئے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو ووٹ کیا تھا ہم آپ کو کنفرم کر رہے ہیں یہ جو آج پیپلز پارٹی کو آیا ہوئے ہیں بخار کہ جی ان کو کوئی جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں بی اے پی کو سب سے پہلے کس نے اپنایا تھا کہ یہ میرے کہنے پہ بنیئے پارٹی کس کا گناہ اپنے سر لیا تھا آج بھگتے ہیں آج راوہ انوار کو بھی بھگتے ہیں اور آج جواب بھی کہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں کہ باپ والے ہمارے ساتھ آجئے ہیں نہیں نہیں آخری دن تک تھی وہ دیکھیں نا بزنجوں نے جو خط لکھ کے معذرت چاہی وہی پیپلز پارٹی میں چلا گیا لیکن بی اے پی اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی کہ وہ ادھر سے گئی تھی آجی سے زیادہ اور باقی جتنی بی اے پی کی صورت میں موجود ہے وہ نون کی الائنس پہ آپ اور ہم اگر تجزیہ کریں گے نا تو ہم ایک دائرے میں ہیں ہمارے ہاں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے خان صاحب چلے میں آپ کو بتاؤں پنجاب کی جو پہلی کیابنٹ بنی تھی ٹھیک ہے اس میں ایک غیر منتخب بندہ بنا تھا سپیشل اسسٹنٹ ٹھیک ہے اسے پرائس کنٹرول دیا گیا وہ اس نے دیا جو لاہور کے چلاتا تھا کیونکہ خان صاحب اسے میسیل بھیجتے تھے وہ چلاتا تھے اور اس کے بعد ٹکٹ اناؤنس ہوئی جاتا تھا ٹھیک ہے میں نام بھی دے دوں گا ٹھیک ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دور میں جب ان کا فائدہ ہوتا اس وقت ان کو ہر کوئی اچھا لگتا اور بعد میں تنگیر کرتی ہے اچھا ایک اور چیز جو ہماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے ان کے ٹینئور میں بنچز کے حوالے سے اب ہمارے بہت سارے سیاسی معاملات جو ہیں وہ انفورچنٹلی سیاسی جماعتیں خود حل نہیں کرتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں عدالت میں اور بنچز کا ایک معاملہ تھا ہم خیال بنچ اور اس طرح تنقید ہوتی بڑھ قسم کی اب اگین جسٹس اجازال ایسنس آپ کا خط سامنے آگیا ہے کہ دو بڑے جو امپورٹنٹ بنچز بنے ہیں اس میں میری رائے تو کچھ اور تھی اور بن رہے وہ کسی اور طریقے سے تو یہ اگین انفورچنٹ نہیں ہے کہ یہ اگین معاملات جو ہیں کانونی اتنے پیچیدہ بھی ہو رہے ہیں اور کانٹروورشل بھی جب کازی صاحب آئے تھے اور انہوں نے پہلے وہ فل کوٹ کیا اور اس کے بعد وہ پریکٹس ان پروسیجر بلکہ انتیجے میں کہا جو بھی بنچ بنیں گے مفامت سے بنیں گے تو اس وقت میرا بھی یہ خیال تھا اور بہت سائلوں کا یہ خیال تھا کہ شاید سپریم کورٹ ایک ہیلنگ ٹچ کی طرف جا رہی ہے یہ نہیں ہوگا کہ پرانی قدورتیں بھولی جائیں ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ان کی جو بیگم کے ساتھ ان کو گسیٹا گیا مختلف اداروں کے درمیان جواب بھی دینا چاہیئے تھا لیکن جو ٹریٹمنٹ تھی وہ بھی unfair تھی تو وہ دیکھیں آپ کے خود کے ساتھ ہونا انسان سہ جاتا ہے اگر گھر میں بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ تو یہ پرانی یہ لمبے حساب تھاتے ہوتے لیکن ہمارا خیال تھا کہ شاید وقتی طور پر جو بڑے قلیدی issues کے اوپر agreement ہو گیا ہے کیونکہ بندیال صاحب کی کوٹ سے ایک مختلف legacy کازی فاجی صاحب لگتا تھا کہ وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں جو اس سے پہلے expectations ہوتی ہیں لوگ اپنی ساری جو alignments کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگلے بھی اسی نظام کی مجبوریوں کے اور اسی field کے اندر انہوں نے operate کرنا ہے so it's unfortunate یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا ہوتا کہ once and for all اس مسئلے کو صورت کر لیا جاتا جتنی سپریم کورٹ کمزور ہوگی اتنا ہی پاکستان کا نقصان ہوگا اچھا رانا صاحب آپ بھی آخر میں اگر اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہیں کہ بڑا unfortunate ہے جب ہمارے حق میں فیصلے آتے ہیں تو بندیال صاحب کے عدالت بھی بڑی اچھی ہے حق میں نہیں آتے تو بڑی بری ہو جاتی ہے اب اگین یہ controversy چل رہی ہے آپ کو مزے کی چیز بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا کے لیے خط تھا اور میڈیا نے اسے چلا دیا پہلے بھی تو چانتے رہتے تھے میڈیا پر خط پہلے ایک بھی تو بات کر لینا ہماری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خط بھی میڈیا کے لیے ہے لیکن یہ بھول گئے بات کہ تین کا ایک practice and procedure کے تحت تین رکنی کمیٹی ہے جس میں اکثریت سے فیصلہ ہونا ہے دو ایک جب فیصلہ کرتے ہیں وہ یاد ہوگا چار تین کی بیس تو کہ جی چار کا فیصلہ ہے تو دو نے جو فیصلہ کیا تیسرا صرف خط لکھتا ہے میڈیا کو تو پھر یہ تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے مل بیٹھ کے فاسلے ہوگے تو وہ ان میں سے کسی سے کوئی فیصلہ نہیں دیا نہیں پر اس میں انہوں نے الزام پتا ہے کیا لگایا انہوں نے کہا کہ آپ نے agree کیا کہ سینئر موس ججز بیٹھیں گے سینئر موس ججز بیٹھیں گے آپ کا پروگرام جب تک نشر ہوگا جواب بھی آجے آجائے ہو سکتا آجائے انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے وقت کی کمی آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ اس معاملے میں جو جسس جازل احسن صاحب نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ agree یہ کیا گیا تھا کہ سینئر موس ججز بیٹھیں گے اور سات رکنی بینچ بنے گا چھے رکنی بنایا گیا اور پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کس کس جج صاحب نے معذرت کی ہے پر انہوں نے یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرف جائے گا یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو بھارتی سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے لئے موڈی سرکار کی جانب سے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی آرٹیکل 370 کے تحت بھارتی آئین کے تحت جو حیثیت حاصل تھی اس کو ختم کیا گیا پھر وہ معاملہ بھارتی سپریم کورٹ میں آیا بہت سارے وہاں پہ کوئسٹنز بھی ہوتے رہے یہ معاملہ بھی سامنے اٹھا کہ کیا یہ سیاسی نویت کا مقدمہ ہے وہاں پہ بھارت کی حکومت نے ایک بیان حلفی جمع کروایا جس میں کہا گیا کہ جب سے ہم نے ان کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے تو وہاں پہ آسودگی آئی ہے موشی بہتری آئی ہے وہاں پہ امن آیا ہے ٹیررزم کم ہوا ہے لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں پہ اس مسئلے کو ہم صرف آئینی تناظر میں دیکھیں گے سیاسی بات کوئی نہ کریں یہ دیگر معاملات ہیں ان کو سائٹ پہ کر دیں جب بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ معاملہ جناب وہ دوبارہ ان کی خصوصی حیثیت بہال ہو جائے گی سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا لیکن کیا انصاف کی امید کشمیریوں کو بھی تھی اسی معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے میں مجھے جوائن کیا ہے چیئرمن کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید صاحب نے علی رضا سید صاحب تینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ آپ کا اچھے سر کیا آپ کو امید تھی کیا کشمیریوں کو امید تھی کہ بھارتی سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کو انصاف ملے گا دیکھیں کشمیریوں کو کوئی امید نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارتی سپریم کورٹ افضل گروہ کے مقدمے میں جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا متنازہ فیصلہ جس کو کنڈم کیا تھا یورپین یونین نے بھی تو وہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں اور جو حالات ہیں چار سال کے بعد آج وہ فیصلہ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اگلے سال الیکشن ہے یہ مودی صاحب کی الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے تاکہ ان کو یہ پری پول ریگنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تاکہ ٹھیک ٹھیک جی پلیز کیری آن بتائی تاکہ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ خاص کر وہ جو اس کی کانسیچونسی ہے جو انڈین عوام ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے مسئلہ کشمیر کو حل کر لیا ہے لیکن اگر آپ اس کو کانونی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یا اگر آپ اس کو پلیڈیکل ہی دیکھیں تو یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو یہ بھارت کی سپریم گورٹ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی ان کے آرٹیکل فیفٹی ون میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں انٹرنیشنل کوانینگ کو فالو کیا جائے گا لیکن انہوں نے آج تک مودی سرکار نے فالو نہیں کیا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک جو فیصلہ آ جائے متوقع تھا لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار پچھلے چار سال سے نہیں بلکہ اس سے پہلے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی ایک لانگ ٹرم پولیسی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو کشمیر کے حوالے سے ان کی پولیسی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے باہر سے لاکر لوگوں کو ڈومے سائل بھی دیے جارے اور ہزاروں لوگوں کو ڈومے سائل دیے گئے اچھا یہ جو دعویہ ہے مودی سرکار کا کہ جناب یہ خصوصی حیثیت ختم کی تو کشمیری بڑے خوش ہیں آپ کی مقبوضہ کشمیر میں رابطے ہیں کشمیریوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے کیا یہ جب سے خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے کوئی بہتری آئی ہے وہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے یا پھر آسودگی آئی ہے معوشی اعتبار سے بتر بتری ان صورتیال پانچ آگست کے بعد پیدا ہوئی ہے دیکھیں آج ہیومن رائٹس ایکٹیویس جو جتنے بھی کانفلیکٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے اس میں کسی کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا اب آپ خورم پرویز کو لے لیں یاسین ملک صاحب کو لے لیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پانچ آگست کے بعد انہوں نے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کی زبان بندی کر دی ہے وہاں خوف کا یہ عالم ہے کہ انڈین میڈیا ایک چینل بتا رہا تھا کہ وہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں لوگوں سے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے لوگ خوف زیادہ ہیں جس طریقے سے انہوں نے جو آپ نے پہلے بات کی ڈیموگریفی چینج کرنے کے لیے یہ بھی ان کی ایک لانگ ٹرم پولیسی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت تک ملینز اف لوگوں کی ڈیموگریفی چینج کیا ہے نان کشمیریز کو آباد کیا ہے وہ اگلے الیکشن اور پلیبیس سائٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آمید شاہ نے پچھلے ہفتے بیان دیا تھا کہ ویلی کی ایک سیٹ بڑھائی تھی اور جمہوں کی 24 سیٹیں ملائی ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ علی رضا صحیح صاحب تینکیو سو مچ آپ کے اٹس طرح آپ نے کہا کہ ڈیموگریفی چینج کر کے وہاں پہ وہ جو الیکشنز ہیں ان کے حالات چینج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آپ نے بات کی آج اس پروگرام کے لیے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی نے ہمیں جوائن کرنا تھا پہلے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا بعد میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے حالات ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے خلاف سخت کروائی ہوگی تو لہٰذا میں معذرت کرتا اور ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کا نام بھی نہیں لیں گے اور آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ کیسا محول ہے اچھا اب عالمی سطح پہ اس مسئلے کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق سفیر ملیہ لودی صاحبہ ملیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا ملیہ صاحبہ اب جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے حوالے سے ویسے تو اکثر پاکستان میں بھی اس چیز کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ وہاں کی جو عالی عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں ہم بہت سارے فیصلوں میں ان کو یہاں پہ کوٹ بھی کرتے تھے اب یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے یا پھر یہ انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیا دیکھیں ابن تو یہ کہ یہ فیصلہ حیران کن نہیں ہے ہم سب جانتے تھے کہ سپریم کورٹ ہندوستان کی ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کے فیصلے کو انڈوس کرے گی اور انہوں نے وہ ہی کیا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون ہے ان کی تو کھلم کھلا یہ خلاف ورزی ہے اس لیے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ایک سپریم کورٹ کے ورڈپٹ کے بعد اس لیے کہ وہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہیں سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کے ذریعے اور یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز جو ہے ان کی یہ خلاف ورزی ہے اس لیے کہ ان کے مطابق کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جا سکتی جس سے کہ صورتحال کو تبدیل کیا جائے ڈراؤنڈ پہ اور یہی کوشش رہی ہے موڈی حکومت کی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے ایک قانونی کورٹ دینے کی کوشش کیے اپنے غیر قانونی میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ایشو پہ کوئی اثر پڑے گا وہ ایشو وہی کا وہی ہے اچھا عالمی سطح پہ ملیہ صاحبہ یہ کتنا متنازع ہوگا یہ فیصلہ اور کیا اس پہ آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیسے اس معاملے کو ہائلائٹ کرنا چاہیے دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس لیے کہ اگر پاکستان اس پہ ایک تیزی نہیں دکھاتا اور ایفیکٹیو ڈپلومیٹک موہم نہیں چلاتا تو شاید بین الاقومی سطح پہ اتنی اویرنس نہ ہو کہ یہ کتنا غیر قانونی قدم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو ایک ایفیکٹیو ڈپلومیٹک کیمپین لانچ کرنا چاہیے اور افسوس سے میں کہہ رہی ہوں کہ حال میں میں نے نہیں دیکھا پچھلے ایک دو سالوں میں میں نے نہیں دیکھا حکومتوں کو ایک سٹروم پوزیشن لیتے ہوئے کشمیر پہ نہ ہی میں نے کوئی کیمپین دیکھی بلکہ خاموشی ہی میں نے سنی ہے اس ایشو پہ اب ضرورت یہ کہ اس خاموشی کو توڑ کے آگے چلا جائے اور پاکستان کو نہ صرف یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اس ایشو کو ریز کرنا چاہیے میمران کو آگا کرنا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے کیا ہوا اس کے علاوہ اوائی سی کو موبیلائز کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یون ہیومن رائٹس کاؤنسل جو جنیوہ میں ہے وہاں پر پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک قرارداد لے کے آئے جس سے کہ یہ دنیا پہ ظاہر ہو کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ بلکل انٹرنیشنل لوگ کی خلاف برزی ہے بہت بہت شکریہ ملیہ لودی صاحبہ آپ نے سنا جس طرح ملیہ لودی صاحبہ نے فرمایا کہ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم عالمی سطح پر اٹھائیں اور ویسے تو پاکستان ساتھ دہائیوں سے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا رہا ہے عالمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر ہو مسئلہ فلسطین ہو ان کو حل کرنا ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے یہاں پہ اس طرح مسئلہ نہیں اٹھایا یا وہاں پہ اس طرح مسئلہ نہیں اٹھایا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے معاملات میں پاکستان نے نقصان بھی اٹھایا پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ کشمیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں آپ بھارت کے ساتھ یہ کر لیں وہ تعلقات بہتر کر لیں لیکن ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ کشمیریوں کا جو مفاد ہے جو کشمیر کا مفاد ہے جو ہمارا قومی مفاد ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہیں ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں ہمیں کشمیری یاد رہتے ہیں اور آج اگین دوبارہ کشمیریوں کے اوپر مشکل وقت ہے اس مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کی عوام پاکستان کی ریاست اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کڑی ہے مجھے آپ اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی تینکیو